جب آپ کے پاس اتنی دولت ہو کے اس کا اندازہ لگانا مشکل ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بے حد امیر انسان ہیں کہنے والے نے یہ لائن انسانی تاریخ کے سب سے امیر افریقی بادشاہ منسا موسیٰ کے بارے میں ہی کہی ہوگی ان کا اصل نام موسیٰ کیٹا تھا لیکن تخت پر بیٹھنے کے بعد وہ منسا کہلائے جس کا مطلب بادشاہ ہوتا ہے منسا موسیٰ کی زندگی کا دورانیاں بارہ سو اسی سے تیرہ سو سینتیس تک ہے اور مالی سلطنت کے وہ نوے بادشاہ تھے منسا موسیٰ کی دولت کا حساب کتاب آج کے وقت کے مطابق لگانا ایک مشکل کام ہے لیکن ایک اندازے کے مطابق منسا موسیٰ کے پاس چار لاکھ میلین امریکی ڈولرز کے برابر کی دولت تھی منسا موسیٰ کے دور کا سب سے مشہور قصہ ان کے حج کا سفر ہے کہا جاتا ہے کہ یہ سفر اتنا مشہور ہوا کہ پوری دنیا کی توجہ منسا موسیٰ کی طرف چلی گئی تیرہ سو چوبیس میں جب منسا موسیٰ حج کے لیے روانہ ہوئے تو ان کے ساتھ ساٹھ ہزار لوگوں کا کافلہ تھا جنہوں نے بہت قیمتی لباس پہنے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ بارہ ہزار غلام بھی تھے جنہوں نے اپنے ہاتھوں میں تقریباً دو کلو گرام کی سونے کی اینٹیں اٹھا رکھی تھی اس کافلے میں اسی اونٹ بھی شامل تھے ہر اونٹ پر تقریباً ایک سو تیس کلو گرام تک سونا لادہ ہوا تھا منسا موسیٰ اس سفر کے دوران جہاں سے بھی گزرتے وہاں کے لوگوں کو قیمتی تہائف باٹھتے چلے جاتے اور ہر جمعہ کے روز منسا موسیٰ جس بھی علاقے میں ہوتے وہاں ایک مسجد تعمیر کرواتے جب منسا موسیٰ نے مصر میں اپنا قیام کیا تو اس دوران کائرہ میں انہوں نے لوگوں میں اتنا سونا باٹھا کے وہاں پر سونے کی قیمتیں ہی گر گئیں حج کا یہ سفر تقریباً ایک سال تک محیط تھا اور اس سفر کے اختتام پر کئی شہر سلطنت مالی کی دولت سے متاثر ہو کر اس سلطنت میں شامل ہو گئے سو یہ تھی منسا موسیٰ اور ان کے سفر حج کی کہانی سو آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تو ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں